اس ملک کے حالات نہیں ہے ایسے کہ ایپل والے کیسے آپ دیکھیں انڈیا میں وہاں پہ لگیا ہے انڈیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے الیکٹرک کار مرسڈیز مطارف کروائی ہے ہمارے ادھر میں آٹے کی لائنیں مطارف ہو رہی ہیں آٹا ختم ہو گیا ہے دال ختم ہو گیا ہے چاول ختم ہو گیا ہے کہ دیکھو انڈیا کا کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا یہ ہمارے سے نیچے ہے فلانا آج جا کے آپ ادھر دیکھیں تو بھی انہوں نے کتنی ترقی کی ہے آج پاکستان میں ایک چیز بیس ہزار پے کیا ادھر جا کے دیکھیں آپ کو وہی چیز دس ہزار پے میں ملے گی ہزار آپ نے زیادہ بتایا ہے وہ چھ ہزار میں پال دے رہا ہوں آپ کو کیوں کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے پورٹین پرو میکس کیا پرائز ہے اس کی اس ٹیم جو ہے نا پاکستان میں نون پی ٹی اے جو بداؤ ٹیک سے تین لاکھ ساٹھ ہزار پے ہے اور پی ٹی ایک لاکھ ستر ہزار پے پی ٹی ہے وہ آپ سمجھ لیں پونے چھے پونے چھے لاکھے قریب پہنچ رہا ہے یہ پاکستان کا حال ہے یہ ایٹمی طاقت ہے اور کیا ایٹم بھام لے کے پھر رہے ہیں اب یہ دیکھیں افغانستان کتنی بڑی تباہی جنگ سے آیا ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں وہاں پہ ڈالر آج بھی اسی پیچاسی گا ہے ادھر ڈالر تین سو روپے گا بنگلہ دیش کونسی ایٹمی طاقت ہے ایران کونسی ایٹمی لیکن انٹرنیشنلی جو موبائل چلتے ہیں آپ کو نہیں لگتا سیمسانگ ایپل اس طرح کے جو موبائل ہیں اس طرح کی کوئی آپ کو لگتا یہاں پہ سیمبلنگ ہو رہی ہے جیسے ابھی ایپل کا شور آفیشل انڈیا میں اپن ہوئے ایسے یہاں پہ کیوں نہیں اپن ہوتا یہاں پہ بڑے یوزر ہیں بڑے بات یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے نا کی سیاسی طور پہ نا سیاسی طور پہ ہمارا ملک بڑا ڈسٹرپ ہوا ہوا ہے ٹھیک ہے نا کوئی یہاں پہ انویسٹمنٹ کرنے بھی اچھا چلنا شروع ہو جائے لیکن چائنہ جو ابھی گورمنٹ آتی ہے چائنہ کی کمپنیز یہاں پہ سیبل رہتی ہیں اس کی کیا ریزن ہے ہمارے یہاں سے آٹوموبائل انڈسٹری ہتم ہو رہی ہے آپ کو اگر نالی جو گا یہاں سے کمپنیز باندھ ہو کے باہر جا رہی ہیں دنیا کے کنٹریز اگر انڈیا کی بات کریں جیسے میں نے بولا ہے وہاں پہ ابھی ریسنٹی آج کل کی حبر ہے کہ وہاں پہ ایپل سٹور انہوں نے دیکھیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ مران خان کی اکمت آئی ٹھیک ہے اس میں اوپو کمپنی بھی آئی پاکستان میں انفینکس کمپنی بھی آئی ٹیکنو بھی آئی سینگ سینگ بھی آئی انہوں نے اپنی فیکٹرییں لگائی سینگ سینگ بھی آئی جی انہوں نے لگائی جیسے ہی مران خان کی اکمت ختم ہو بھی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی فیکٹرییں باند کی چلے گئے آپ نے بھی دیکھا کہ جو چیز ایک 35000 روپے کی تھی وہ عمران خان کی اکومت کے بعد 6000 روپے کو آت لگایا انہوں نے جا کے ٹھیک ہے اب ایک چیز کمپنی ہمیں پہلے 35000 روپے کی دی رہی تھی وہ 6000 روپے کیسے دے گی ٹھیک ہے ٹیکسیز اتنے لگا دیں انہوں نے انہوں نے اپنی فیکٹری بند کی اپنے جدر پہلے ان کے گدام تھے جو بھی فیکٹری یہ تھی ادھر چلے گئے آپ کے بعد سے یہاں کے بڑے ایسے موبائل ہیں اگر آئی پون کی بات کریں یا اور دوسرے موبائل ہیں جو کہ کمپنیاں باہر کی ہیں وہاں کی اسیمبلنگ انڈیا سے یا چائنہ سے ہوتی ہے اور پھر پاکستان میں سیل ہوتی ہے ہم آپس میں لڑائی میری بات سنیں کہ دیکھو انڈیا کا کہہ رہے ہیں کہ یار انڈیا یہ ہمارے سے نیچے ہے فلانا آج جا کے آپ ادھر دیکھیں تو بھی انہوں نے کتنی ترقی کی ہے آج پاکستان میں ایک چیز بیس ہزار روپے کیا ادھر جا کے دیکھیں آپ کو وہی چیز دس ہزار روپے میں ملے گی چیز ہزار آپ نے زیادہ بتایا ہے چھ ہزار میں پاکستان کیوں کیونکہ وہ ترقی کر رہا ہے یہ ہی لوگ ہے یہ لوگ عمام کا نہ سوچ رہے ہیں نہ کچھ کر رہے ہیں ہاں ڈی گریڈ ہو گئی ہے یہ بات ہے بھائی کی ایک یہ بھی چیز ہے نا ہم آپس میں لڑ رہے ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں جیسے ابھی آپ نے انڈیا کی وہ کلیر کر رہے ہیں ان کی گورنمنٹ ان کا ساتھ دے رہی ہے ہماری گورنمنٹ کیوں نہیں ساتھ دے رہی ہے ان کی پبلک نہیں ساتھ دے رہی ہے ان کی پبلک بھی ساتھ ان کا دے رہی ہے سارا کچھ دے رہی ہے یہ باتوں کا مجموع ہے ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا بھی حکم تھا کہ یہودوں نے سارا آپ کے دوست نہیں ہو سکتے اور مسلمانوں کے خلاف میسہ سے شازی چھوٹی رہی ہیں اب آپ کا خیال ہے جو باہر کی کمریاں وہ یہودوں نے سارا ہی ہے کوئی مسلمان تو نہیں ہے امرانہان کے دور میں آپ نے کہا آ جاتی ہیں میں وہی بات بتاتا ہوں چائنہ والے بھی تو نان مسلم ہیں وہی بات بتانے نہ لگا ہوں کہ آجسہ سے نشانیاں تو ایسی پوری ہونی ہے اب چاہیے امرانہان آجائے چاہیے کوئی اور گمران آجائے یہ آجسہ سے وہی بیانہ ہے اسلام نے پھیلنا ہے اسی طرح ہی پھیلنا ہے ایک ٹاپک پہ ہم بات نہیں کریں گے لیکن یہ بات ہے ایک سائٹ پہ ہم یہ کہتے ہیں یہودوں نے سارا ہمارے دشمن ہے میری بات انہیں کہیں پہ ٹریڈ ٹریڈ کا تو نہیں بولا کہ آپ نے ٹریڈ نہیں کرنی کیوں بھائی کہیں پہ بولا کہ ٹریڈ نہیں کرنی میں یہ نہیں کہہ رہا ٹریڈ کرنے سے لوگ ہی نہیں دے ہم یہ بات نہیں کر رہے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو انہوں نے معاشی طور پر انہوں نے کرنے ہی کرنا زبال کا اس شکار کو چاہتے ہیں کہ ہماری ہم اپنی پروڈکس نہیں نہ آرہی اب ایک سینگسیم کمپنی آئی ہے پاکستان میں اب ایک سینگسیم کمپنی آرہی ہے میں نے آپ کو ارز کیا ہے کہ ایک چیز تیس ہزار روپے میں ہمیں امراند خان کے دور میں وہ دے رہے تھے اب اب نواز شریف کی اکومت آئی ہے تو وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہی چیز ڈبل چیز ہو گئی ہے ٹیکسس بڑھ گئے اب ایک چیز ایک چیز ایک چیز ہمیں دے رہی ہے پینتیس ہزار روپے گی وہی چیز ہمیں دو مینے بعد مل رہی ہے ساٹھ ہزار روپے گی اب وہ پینتیس ہزار روپے کو اہمیت دیں گے ساٹھ ہزار روپے کو پینتیس ہزار روپے کو دیں گے جب سے معاہدہ توڑا میں ان کی بات کو تھوڑا انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں اگر یہود نصارہ جنہیں ہم کہتے ہیں دشمن ہیں کبھی سکے نہیں ہو سکتے ہر پروڈکٹ ہر چیز ہمیں ایک در خریدتے بھی ہیں پھر ان کے خلاف بھی بات کرتے ہیں دوسرے نمبر پہ وہ یہاں سے کمپنی ہونے تو چاہیے پھر یہاں لے کے آئے جو بھی نون مسلم ہیں یہاں کمپنیاں لائے زیادہ زیادہ ہمارے سے پیسے یہ تو آپ سے عرض کرنا ہوں کہ سر جی وہ ہمیں کچھ طاقتیں ایسی ہیں جو پاکستان کو ترقی پذیر نہیں ہوتا دیکھ سکتے وہ ہمارے اپنے اندر سے ہیں وہ ہمارے اپنے اندر سے بھی یہ ہیں ہمارے اپنے اندر سے ہی میں کہہ رہا ہوں نا ان کی تو بات ہی نہیں ہے وہ تو انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہے ہمارے اندر میں ہی اپنے ایسی ایسی جو کالی بیڑنے جن کو کہا جاتا ہے وہ ہی ہیں جو پاکستان کو سٹیبل ہوتا نہیں دیکھنا سکتے تو پھر گلتی ہماری اپنی ہو ہم کسی پر کسی پر لگائیں اسے الٹا ریلیشن خراب ہوں گے ریلیشن ہو تو گئے خراب اور کیسے ہو سعودیہ ہماری مدد کو کیا تیار نہیں ہے ابھی بھی نہیں تیار ہے وہ تو ہے بھی مسلم ہے اب اس کے بارے میں کیا کہیں نہیں وہ مسلم تو ایک نام کی ہے آپ کو بھی پتا وہاں پہ کیا ہو رہا ہے میں بھی دیکھ کے آئے ہوں سارا کچھ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ نیون شہر بن رہا ہے وہاں پہ جوہ خانے کلب سارا کچھ صرف اب یہ نام کے مسلم رہ گیا ہے چاہیے یوے ہی ہے چاہیے سعودیہ رہ بھی ہے وہ بھی ہے اور عورتوں کو عورتوں کو انہوں نے کیا کہا سب سے زیادہ عورتوں کو انہوں نے سپریٹ کر دیا وہاں پہ اب جو ایک سم عورتوں کو رائٹ دے دی ہیں یہ رائٹ نہیں ہوتے ہیں آف صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی تو یہی تھا نا لیکن عورتوں کو گھر سے نکلنے کی اجازت مجبوری کی حالت میں تھی اب وہاں پہ کہا ہے کہ جس نے سم بیچنی ہے عورت نے بیچنی ہے اس سب سے زیادہ اگر پوری دنیا میں مسلمان ہے یا اچھا مسلمان ہے وہ کون سب اس سب کے جو پوری دنیا میں ایک ہوگا ہے مسلمان ہیں نا وہ ترکی بنے ہیں جنہوں نے ہمیشہ ہی باہر کی طاقتوں کا بائی گارڈ کیا اور اس کے بعد پھر تھا صدام حسین اسے پہلے تھا یہ دسکشن ہے تھوڑا سا نالیج آجتا ہے تھوڑا میرے پاس آجے گا آپ نے ترک کا بولا کہ وہ سب سے زیادہ مسلم ہیں یا اچھے مسلم ہیں آپ کو پتہ ہے یورپ کو کتنا فالوو کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اسلامی کنٹری تو ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم سیکولر ہیں سیکولر ہیں میں وہی تو بات کر رہا ہوں کہ جو ان کے کچھ جو لوگ ہیں کچھ لوگ کچھ پرسن لوگ مسلمان کافی حد تک ہیں کیونکہ میں نے دیکھا آج کے رسول بھی ہیں لیکن اس کے بعد آپ کو پتہ فاشی بھی وہاں پہ بھی ہے ترکی میں ترکی میں ہے کیوں نہیں ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے میں مسلمان ہوں آپ مسلمان ہیں ہمیں اپنے اسلام کو فالو کرنا ہے لیکن بزنس میں ہر چیز میں ہم یہ کرتے ہیں کہ وہ نان مسلم ہیں اسے بزنس نہیں کرنا نقصان ان کا نہیں نقصان ہمارا اور ہو رہے اور ہو رہے کافی حد تک ہمارا ہو چکے ہیں نقصان ہو رہے اچھا اب ٹاپی کی طرف آتے ہیں زیادہ اسلامی یا ایسے مذہبی ایشو پہ ہم بات نہیں کریں گے ٹاپی کی طرف آتے ہیں بتائیں کیا ایسا کیا جائے میں ایسا کیا کروں آپ کیا ایسا کریں پاکستان کی گورمیٹ ایسا کیا کریں کہ بڑی بڑی جو ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں اگر آئی فون کی بات کر لیں اگر ایپل وغیرہ یہ جو آئی فون ہے سیمسونگ کی بات کریں یا اس کے علاوہ فیس بک تک نہیں پاکستان میں مونیٹائز یعنی ہم اتنا نقصان اپنا کرتے جا رہے ہیں ایسا کیا کیا جائے کہ ان کا ٹرسٹ پاکستان میں بیلڈ ایسا یہ کیا جائے کہ ابھی یہ الیکشن ہو الیکشن ہو الیکشن کے بعد پانچ سال کے لیے جو گورمیٹ آئے وہ ان سے جا کے معیدے کریں ان کو یقین دلائیں کہ بھئی ہمارا ملک ابھی بھی ویسی سٹیبل ہو سکتا ہے اگر آپ چاہیں تو لیکن ابھی نہیں ہے زیادی بات ہے کیسے ہوگا کہ ایک بندہ کرائے پہ رہ رہا ہے میں اس کو کیسے ادھار دے دوں مجھے پتہ اس نے کبھی اب یہ گورنمنٹ آئی ہے کرائے کی زیادی بات آپ کو پتہ فوج بھی ملوث ہوگی اب یہ کرائے کی گورنمنٹ ہے تو اب ہمارے پہ اس پہ اتبار کاری کوئی نہیں رہا یہ بات ساری ٹرسٹ کی ہے بلکل اس میں کوئی شاک نہیں ہے جب تک پلٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی کوئی بھی فارن انویسٹر ہو یا فارن کمپنی ہو ہم پہ ٹرسٹ نہیں کرے گی سیکنڈلی ایک چیز یہ بھی ہے کیسے ہیں بھائی جانا آپ کا نام آسیف آسیف بھائی تھوڑی سی ہم ڈسکیشن کر رہے تھے بھائی میں آپ کو پہلے کہنا چاہوں گا کہ جب سے عمران ہان آیا وہ ادھر لے کے آیا کمپنیوں کو یہاں پہ ریسنبلنگ ہوئی اب دیکھیں سارے پلانٹ بند ہو گیا سیمسنگ نے بھی لگایا ایمائی نے بھی لگایا انفنکس نے بھی اوپو نے بھی ویوو نے بھی دیکھیں نا یہ معیشت کا بیڑا گھڑک ہو گیا کہ یہ ان کی حکومت آئی ہے انہوں نے اقدام اچھے کرنے چاہیے ایپل نمبر ون پہ وہ اس لیے نہیں آتا کہ اس ملک کے حالات نہیں آسے کہ ایپل والے کیسے آپ دیکھیں انڈیا میں وہاں پہ لگ گیا انڈیا ٹیکنالوجی میں ترقی کر رہا ہے انہوں نے الیکٹرک کار مرسڈیز مطارف کروائی ہے ہمارے ادھر میں آٹے کی لائنیں مطارف ہو رہی ہیں آٹا ختم ہو گیا دال ختم ہو گیا چاول ختم ہو گیا یہ بھائی سے یہی بات کر رہا تھا یہ بھائی سے وہ ہر چیز میں یہ کہہ دیتے ہیں کہ مسلم نان مسلم اگر ہم ایسی سوچ رکھیں کہ جی وہ نان مسلم ہے ٹریڈ نہیں کرنی مسلم ہے ٹریڈ نہیں کرنی ہر بندے کا اپنا اپنا نظریہ ہے لیکن ملک کی بہتری کے لیے ٹریڈنگ میں تو بیجن پہ کتنی چیزیں ایسی ہیں نان مسلم ہی ہیں وہ صحیح تو ان سے لے رہے ہیں یہ موبائلوں میں کون سے مسلمان کا کسی کا بھی موبائل کا کوئی نہیں کمپنی ہے یہ مائک تک بھی غیر مسلم کی ہیں ہم ساری چیزیں بھی یوز کرتے ہیں کیوں بھائی جان ان کی بات سے بھی اب چائنہ والے مسلمان تو نہیں ہیں وہ تو غیر مسلم ہیں وہ بودھما تو لوگ ہیں تو وہ بھی تو وہ چیزیں کر رہی ہیں نظریہ سے کی تھی کہ وہ ہمیں ترقی یافتہ نہیں ہونا دیکھنا چاہتے تو پھر ہم ہوتے ترقی کرنے یہی تو بتا رہو کہ جب تک ہمارے پاس کوئی دور میں ناسی نہیں آئے گی جو سٹیبل نہیں ہو سکے گی ہم کیسے ترقی کریں گے ہمارے حکمران ہی ایسے ہیں یہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ ہمیں بزنس تو کرنا پڑے گا کیونکہ اس کے بغیر گزارہ ہے ہی نہیں میں کہتا ہوں میرے بھائی اس لیے گھڑی بھی آپ نے باہر کی پہنی ہے یہ میں نے بھی باہر کی پہنی یہ کیمرہ بھی باہر کی کسیز کی ہے جو آپ کو لان دیتی ہے جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کو کردی کسیز پر دیتی ہے شرطیں شرطیں ہوتی ہیں کسیز کی ایک منٹ ایک منٹ نہیں 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 آئی ایم ایف کا ہمارے ملک میں کردار اس طرح سے ہے نا کہ ہم لوگ خود اپنی گورنمنٹ کی وجہ سے مکروز ہوئے ہیں ہم جاتے ہیں وہ تو نہیں آتے اب یہ جو برینڈ ہے ہم جو بھی پہنتے ہیں وہ آتے ہیں ہمارے پاس کہ بھائی جانیے ہم خود کیوں جائیں گے ہمارا ملک کی ڈیفولٹ اگر حالت میں چال رہا ہے تو آئی ایم ایف ہم سپورٹ کرے گی تو ہم جائر سی بات ہے مجبور ہے ہم ان کی بات مانیں گے ان کی شرطیں مانیں گے کیونکہ ہمیں پیسے چاہیے ہیں ان کو نہیں چاہیے ہیں اچھا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم آپس کی لڑائیوں میں مطلب جیسے کہ میں ہوں دوسری پارٹیز ہیں آپس میں ہم لڑ رہے ہیں دنیا ڈیویلپمنٹ کی طرف جا رہی ہے دنیا آئی ٹی میں گروہ کر رہی ہے انڈیا کی اگزیمپلز آج ہم یہاں روڈوں پہ دے رہے ہیں وہ لوگ مل کے قوم بنتے ہیں یہاں پہ وہ حساب نہیں ہے لیکن یہ اب ہم نے بنانا ہے میں نے اور آپ نے آپ بن جائیں گے تیسرے چوتھے بندے کو آپ کہیں نہیں ابھی سڑکوں پہ اگر نکلیں احتجاج میں شامل ہوتا میں تو خود اس حق میں کہتا ہوں اپنے دوستوں کو بھی اپنے دیوارے اسمبلیوں کے باہر جائیں ججج کی گھر کی بیٹھ جائیں منیسٹر کے گھر کے بیٹھ جائیں وہ اپنی مجبوری کے لیے سیبرک Superintendent آجز میں وہ اپنی مجبوری کے لیے آپ کی باتیں مانیں گے آپ کسی پارٹی کے بیچے نہ نکلیں ابھی پندرہ بیس لوگ اپنے حق کے لیے نکلیں اپنی باد منا bil میرا بھی یہی ویجن ہے کہ بھای İşte پاکستان کے لیے یہ لیکنggوا تب یہ ملک ترقی کرے گا یہ بہرانوں سے نکلے گا اگر ہم ایک قوم نہیں نہ ہوگے سارے ایک پارٹیوں کے پیچھے وہ پی ٹی ای وہ نو لیگ وہ سب لوگوں نے مند اور پھر دوسرے نمبر کے پارٹی بھی نہیں سیبل ہو پائے گا نہیں پارٹی کیا یہ کنجر خانے میں ڈال دی ہم لوگوں کو کہ وہ اس کی پارٹی یہ کری وہ کر دی ہگا جب وہ عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکل دی تو یہی آل ہوگا اور آج انڈیا دیکھیں کتنی ترقی میں ہے اور ہم لوگ دیکھیں آج بھی آٹے کی لائنوں میں ہے یہ پاکستان کا حال ہے یہ ایٹمی طاقت ہے اور کیا ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اب یہ دیکھیں افغانستان کتنی بڑی تباہی جنگ سے آیا ٹھیک ہے تو وہ دیکھیں وہاں پہ ڈالر آج بھی اسی پچاسی گئے ادھر ڈالر تین سو روپے گئے بنگلہ دیش کونسی ایٹمی طاقت ہے ایران کونسی ایٹمی قوت ہے وہ ترقی کر رہے ہیں اور یہ ایٹم بم لے کے پھر رہے ہیں اور دشمن کے بچوں کو پڑھا رہے ہیں بس آٹے کی لائن میں لگے اور دشمن کے بچوں کو پڑھانا ہے ہم نے بس اپنے ملک کو نہیں سوارنا ہم سوارنے کی کوشش کریں گے لیکن ہمیں لوگ آنے نہیں دیں گے یہ سب بات ہے کہ ہمیں بات دب جاتی ہے آج آپ بول رہے ہیں وہ آپ کو سن کے کل وہ بولیں گے پچھتر سال سے بول ہی رہے ہیں ہوا کچھ بھی نہیں ہے جو ملک ان لوگوں نے حالات کی ہیں ہمیں ہیں غریب بندہ اپنی آواز کیسے نکالے گا وہ غریب بندہ اپنی آواز کس طرح نکالے گا کس طرح اب ایک دیاری در بندہ ہے پانسو ہزار لینے والا ایک دن کی دیاری پہ اس کا گزارا ہے وہ کس طرح سے باہر نکلے گا انہوں نے ملک کی کنڈیشن اس طرح سے کر دیا کہ عام بندہ نہیں نکل سکتا باہر آپ ہم نکلائیں گے اپنے حق کے لیے دو دن تین دن نکلائیں گے ایک غریب بندے کو ہم ساتھ لے کے جائیں گے وہ نہیں جائے گا پیسہ بھی باہر بیجا ہوئے اپنا ایتر کسی کا بھی پیسہ نہیں ہے مجھے یہ بتائیں آپ نے بولا انڈیا وہاں چلا گیا یہاں چلا گیا پوری دنیا کو پتہ ہے ہم اب اس کی طریف نہ بھی کریں پوری دنیا کو پتہ ہے ہماری ضرورت نہیں ہماری طریف کی ضرورت نہیں اسے لیکن بات یہاں وہ گیا کیسے سوال یہ پیتا ہوتا ہے سوال یہ پیتا ہوتا ہے اندرہ سال بیس سال پہلے کی بات کریں اس کی جو کنڈیشن تھی کوئی خاص کنڈیشن نہیں خاص نہیں تھی ہماری بہتر تھی ان سے آج ہماری ان سے بتر اس لیے کہ جناب ہمارے جو ان کے حکمران جو ہے نا وہ ملک کو سوارنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ہمارے ادھر کے گورنمنٹ جو ہے وہ لوٹر نے جو اپنے ملک کی کھوکلا کر رہے ہیں جہاں پہ یہاں پہ ہیں پاکستانیوں کے ہوتی ہے لیکن اس لیول پہ نہیں ہوتی کہ وہ ملک کوئی کھوکلا کرتی ہے اور ہمارے یہاں پیشو یہ یہاں پہ کرپشن ہوتی ہے پیسہ باہر جاتا ہے تو پیسہ ادھر ہی رکھتے ہیں یہاں سے سارا پیسہ باہر لے جاتے ہیں یہ کنسیپ بلاس میں بس بتا دے کیسے ہم ختم کریں کہ جو بھی ہمارا فیلئر ہوتا ہے جو بھی ہماری نکامی ہوتی ہے ہم یہ کہہ دیتے ہیں یہود و نصارہ یہود و نصارہ نان مسلم نے نہیں نہیں یہ ہماری اپنی ہیں ہم لوگ پہلے خود ٹھیک ہوں اپنے آپ کو ٹھیک کریں بس اپنی تکنالوجی بنائیں مسلمان بزاتے مسلمان خود ایمانداری کے رستے پہ چلیں ایک نمبر کام کریں دو نمبریاں چھوڑ دیں تو ملک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا یہود و نصارہ کے ترقیق ہے اگر وہ مسلمان ہو جائے نہ بولو تو وہ آج جنتی لوگ ہیں کیونکہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سننے کے مطابق ایماندار بھی ہیں اپنے کام کے ساتھ دیانتدار بھی ہیں اپنے ملک کے ساتھ بھی مخلص ہیں اور ان کے پاس یہ ویجن ہے جو وہ آئے دن ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں ہمارے ہی دن ٹیکنالوجی یہ ہے کہ ہر چوڑی کیسے کرنی ہے اس سے پیسے کیسے تیانے ہیں منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے کرپشن کیسے اس ملک نے کرنی ہے بس یہ اس چیز پہ ویجن رکھا کرپشن کیسے کرنی ہے نیچے سے لے کے اوپر تک ہر سرکاری بندہ بس یہی رات صبح سوچتا ہے آپ تو اس فیلڈ میں ہیں موبائل کی فیلڈ میں ہیں مجھے یہ بتائیں آنے والے دو سال چار سال پانچ سال دس سال ایپل سور یہاں آئے گا کبھی بھی نہیں آئے گا جو یہ حالات چل رہے ہیں یہ جو چوڑ ڈاکو کے والے ملک ہوا ہوا ہے مجھے نہیں لگ رہا امران خان آیا تھا ایک امید تھی ویجن تھا آئے گا تو انشاءاللہ پھر اس مولا کو بہتری کی طرف لے کے جگہ ہے وہ تو آئے گا کیوں نہیں اپل والے بھی لگائیں گے برینڈ کیوں کہ پاکستان بھی موبائل میں سیلنگ میں ایک نمبر اس کا نام بھی آتا ہے باتی بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ موبائل کی سیلنگ زیادہ ہے یہاں پہ لوگ اویرنس ہے موبائل چلانے کی اگر دکھائیں یہ دیکھیں یہ بھی رمضان بھی ہے اور مہنگائی بھی بہت زیادہ ہے لیکن موبائل ایسی دیکھیں کہ پاؤں رہا ہی جگہ نہیں ہے ایسی ہی ہے لیکن یار موبائل اب دیکھیں نا مہنگی بہت ہو گئے ہیں جو لوگوں کے اس وقت میں بس یار کوئی ونڈو شاپنگ کے لیے آیا ہویا ہے آر بندہ موبائل خرید نہیں رہا کوئی دیکھ رہا پرائز سن کے باگ جاتا ہے اچھا یہ بتا ہے ایپل کا لیٹس موڈل اس کی سٹم جو ہے نا پاکستان میں نون پی ٹی اے جو بداؤ ٹیکس ہے تین لاکھ ساٹھ ہزار روپے ہے اور وید پی ٹی اے ایک لاکھ ستر ہزار روپے پی ٹی ہے وہ آپ سمجھ لیں پونے چھے لاکھے قریب پہنچ رہا ہے پونے چھے لاکھے قریب پہنچ رہا ہے پونے چھے لاکھے کون خریدے گا میں نے دو ماہ پہلے سنا تھا چار کے قریب تھا بائی جن یہ ڈالر کی ویسے مارا ملک چل رہا نا اگر آج ڈالر ڈی اٹھ سو روپے آج ہے یہی فون ڈائی لاکھ روپے میں آپ کو پڑھے گا آپ یہ دیکھ لیں آئی فون پورٹین پرو میکس پاکستان میں تقریباً پونے چھے لاکھا سیل کیا جا رہا ہے اور یہ پاکستان اور پھر اتنی بڑی اور اتنی مہنگی مارکٹ ہونے کے باب جود بھی یہاں پہ ایپل سٹور نہ آئے تو سوچنے والی بات ہے کیوں نہیں آئے کہ ایدھر لوگ خریدتے ہیں فون پاکستان میں ٹرینڈ ہے کہ آپ گاڑی پیچ دو گے آئی فون پرو میکس یا نیا جو بھی موڈل آتا لوگ لیتے ہیں بہت بہت لوگوں کے ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں نیا موڈل جب آتا ہے نا ایپل کا لوگ لیتے ہیں اور بہت زیادہ دعداد میں سیل ہوتا ہے خیر ابھی لال ایپل ریڈیو پہ ہی سیل ہو رہے ہیں وہ بھی بڑے مہنگے رمضان کی وجہ سے پاکستان میں ایپل سٹور ہے وہ کھانے